بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم چلے گا کہ وہاں پہ کیا سیچویشن ہے بہت ساری کانسپریری سٹیوری سے رائے صاحب کار فرما تھی کہ شاید نمبرز پورے نہیں ہو رہے تحادی مان نہیں رہے ناراض ہیں اس لیے اس کو ڈیلے کیا گیا اور دوبارہ پھر مشترکہ اجلاس ہوتا ہے اور ہمیں دیکھا اور باکستان کی تاریخ میں جس قسم کی کوشش کی گئی بڑی بلند و بانگ تقریریں آج پارلیمنٹ میں بھی کی گئی تحریک انصاف کی جتنی بھی کوششیں ہیں اسے سبتاش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن رائے صاحب اس کے باوجود نہ صرف مشترکہ اجلاس ہوا بلکہ جو ریکوائیڈ نمبرز تھے وہ بھی پورے ہوئے اب اس کے مدرجات کیا ہیں اس پہ میں آگے چل کے بات کروں گا لیکن سر آپ کی کیا فیلنگز ہیں آج اس مشترکہ اجلاس کے بعد چونکہ اپوزیشن تو سر بہت پریشان ہے اور پریشان ہونا بھی چاہیے دیکھیں آج اس پارلمنٹ کے سیشن کے تین مواقع بڑے دلچسپ تھے بڑے غیر معمولی تھے اور بہت اہم تھے ان تینوں مواقع کے اوپر بات کرتے ہیں اور جو آپ نے بات کی کہ بہت سی پیشگوئیاں کی جارہی تھیں بہت سے دعوے کیے جارہے تھے اور ان دعوے میں یہ کہا جارہا تھا کہ جس طرح سے یہ جوائنٹ سیشن پہلی مرتبہ حکومت کو ملتوی کرنا پڑا اور ابتدائی مرلے میں جو تھوڑی سی بے رخی دکھائی تھی کاف لیگ نے اور ایمکی ایم نے اس کے بعد بہت سے ہلکے یہ دعوے کر رہے تھے کہ یہ دوبارہ سے جوائنٹ سیشن حکومت بلانے کی جرت نہیں کرے گی اور اگر یہ جوائنٹ سیشن بلائی بھی گیا تو یہ ایک فاش غلطی ہوگی اور حکومت کو شکست ہو جائے گی لیکن ہم نے اس پلیٹ فارم پر اور شاید یہ واحد پلیٹ فارم تھا جہاں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جوائنٹ سیشن پرائی منسٹر عمران خان نے دوبارہ بلانے کا آدمی فیصلہ کر لیا ہے اور اس وقت تک ابھی اتحادی جماعتوں کے ساتھ معاملات تیہ نہیں ہوئے تھے لیکن پرائی منسٹر کی پرسنیلٹی کا حصہ ہے کہ وہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے ہیں ایک دفعہ کوئی کمیٹمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر ایک کھلاڑی کے طور پر اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ڈٹ جاتے ہیں کہ میں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے تو میں نے اس کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے اور ہم نے ہی اسی پلیٹ فارم پر ایکزیک ڈیٹ بھی بتائی تھی کہ یہ بودھ کے دن ہوگا جوائنٹ سیشن اور اس کی وجہ یہ آشمی صاحب کہ میرے جیسے صافی آپ جیسے صافی یا جو دیگر عامل صافی ہیں یعنی جو باقاعدہ لیک بر کرتے ہیں جو باقاعدہ فٹ بر کرتے ہیں وہ کوئی صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تجزیہ نہیں دیتے بلکہ وہ فیلڈ میں جاتے ہیں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں اپنے جو ذرائع ہیں ان سے ملتے ہیں حکومتی رہنماؤں سے ملتے ہیں آپوزیشن کے رہنماؤں سے ملتے ہیں اہم ذرائع کے اہم ہلکوں کے جو ذرائع ہیں ان سے ملتے ہیں اور اسی طرح جو ہماری انفرمیشن تھی وہ اس وجہ سے کریکٹ ثابت ہوئی ہے کہ جو حکومت کی اتحادی جمعاتے ہیں یعنی کاف لیگ ایم کیو ایم تو ان کے بھی کچھ ایسے رہنماؤں ہیں جو ہمارے دوست ہیں ان سے بھی ہماری پہلے بات ہو گئی تھی اور انہوں نے یہ اندیہ دے دیا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کا ان کو میسج ملا ہے اور وہ اس قانون سازی میں آن بورڈ ہوں گے تحریک انصاف کے ساتھ اور اسی بنیاد پر ہم نے اگزیکٹ ڈیٹ بھی بتائی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ نہ صرف جوائنٹ سیشن بلائی جا رہا ہے بلکہ یہ قانون سازی حکومت کروانے میں بھی کامیاب ہو جائے گی اب آج ہیں ذرا کہ پارلمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس کا ماحول کیا تھا تو ماحول حاشمی صاحب یہ تھا کہ شہباز شریف بڑے ایکسائٹڈ تھے بڑے وہ سمجھ رہے تھے کہ بلکل ان کو شاید جس طرح سے پہلے جوائنٹ سیشن ملتوی کروانے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے اسی طرح وہ بہت اوور کانفیڈنٹ تھے اور انہوں نے پوری اپوزیشن کو یعنی تمام انہوں نے زور لگایا کہ پوری کی پوری اپوزیشن آج اپنی حاضری یقینی بنائے اور اس طرح کی ایفٹ پورے ساڑھے تین سال کے اندر اپوزیشن نے نہیں کی جس قسم کی ایفٹ انہوں نے آج کی یعنی پارلمنٹ کے اس اجلاس کے لیے کی اس حوالے سے شہباز شریف نے خود فردن فردن مسلم لی نون کے جو ارکانِ قومی اسیمبلی تھے اور ارکانِ سینٹ تھے ان سے رابطے کیے پھر بلاول بھٹو سے کہا گیا کہ وہ انشور کریں کہ پیپس پارٹی کے تمام ارکانِ قومی اسیمبلی اور ارکانِ سینٹ موجود ہوں اور ارکانِ اسیمبلی اور ارکانِ سینٹ کے لیے صبح صبح ناشتہ بھی بنوایا گیا اور اپوزیشن کے ارکانِ اسیمبلی کے لیے پھر وہاں ان کی حاضری لگائی گئی چیک کیا گیا گنتی کی گئی کہ ہبارے جو ارکانِ اسیمبلی ہیں وہ پورے ہیں یا نہیں اور اس وقت تک بھی یہ کانفیڈنٹ ہے کہ شاید حکومت کی اتحادی جمعتیں آخری وقت میں کوئی حکومت کو دھوکہ دے دیں یا کم سے کم جانگیر خان ترین گروپ کے کچھ لوگ ایسے ہوں جو آج حاضر نہ ہوں یعنی یہ نہیں کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی ووٹ دے دیں یا اپوزیشن کے حق میں ووٹ دے دیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ غیر حاضر ہو جائیں تو اس سے حکومت کی سٹرنٹھ کمزور ہو جائے لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ ایک تو جس وقت پرائیم نسٹر عمران خان نے ظاہر ہے کہ جانا تھا وہ لیڈر ہیں تحریک انصاف کے پرائیم نسٹر بھی ہیں اور انہوں نے خود لیڈ کرنا تھا ایوان کے اندر تحریک انصاف کو اور اپنی تحادی جماعتوں کو تو اس کی ٹون جو ہے وہ اس وقت سیکٹ ہو گئی تھی یعنی اس سیشن کی جب پرائیم نسٹر عمران خان کو کچھ صافیوں نے روکا اور وہ ابھی کوریڈور میں تھے ابھی ایوان میں داخل نہیں ہوئے تھے اور پرائیم نسٹر عمران خان کے متعلق جو ان کو جانتے ہیں لوگ ایسے صافی جو ان سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایسے ہلکے جو ان کے قریب ہیں اور وہ صافی جو ان کی بریفنگ وغیرہ اٹینڈ کرتے رہتے ہیں یا ان کے ایونٹس کور کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پرائیم نسٹر عمران خان کی شخصیت ایسی ہے کہ جب ان کو صافی روک رہے ہوں ان سے سوال کر رہے ہوں تو پرائیم نسٹر عمران خان یہ نہیں کرتے کہ جلدی سے کوئی آوائیڈ کر کے نکل جائیں کہ کوئی مجھ سے مشکل سوال نہ کر لیا جائے کوئی ایسا سوال نہ کر لیا جائے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہ ہو یا اگر میں کوئی جواب دوں تو وہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایشو نہ بن جائے پرائیم نسٹر عمران خان ہمیشہ رک جاتے ہیں اور سوال کا جواب بھی دیتے ہیں تو ابھی حالانکہ وہ کالیڈور سے جب گزر رہے تھے بڑی جلدی میں تھے کیونکہ سیشن شروع ہونے والا تھا لیکن چند صاحبیوں نے ان سے سوال کیا تو وہ رک گئے اور اس وقت ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کی کیا امیدیں ہیں کہ جوائنٹ سیشن میں آپ قانون سازی کروا لیں گے حکومت کو فتح ملے گی یا حکومت ناکام ہو جائے گی کیونکہ آپوزیشن تو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے اور کانٹیکسٹ ان سوالوں کا یہ تھا اصل میں کیونکہ ساری باتیں تو وہ سوالوں میں نہیں کی جا سکتی تھی لیکن اصل میں کانٹیکسٹ یہ تھا کہ آپوزیشن ایک خاص ماحول سے ایک فائدہ اٹھانا چاہتی تھی جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی کے حوالے سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں بدگمانی کا مبینہ طور پر غلط فہمی کا ایک ماحول پیدا ہوا تھا تو اس کے نتیجے میں ایک تاثر بنا تھا کہ شاید اتحادی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ پہلے مرلے میں ذرا حکومت کو کچھ جھٹکا دیں اور حکومت کو یہ بتائیں کہ قانون سازی کے معاملے پر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو اس پورے پس منظر میں پرائیم نیسٹر عمران خان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب ایک کھلاڑی میدان میں اترتا ہے تو وہ یہ سوچ کر اترتا ہے کہ میرا جو مخالف کھلاڑی ہے وہ جتنی بھی ایفرٹ کرے گا میں اس سے زیادہ ایفرٹ کروں گا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا یعنی وہ ٹپیکل جو ایک سپورٹسمن کی منٹیلٹی ہوتی ہے پرائیم نیسٹر عمران خان نے ایک فائٹر سپورٹسمن کی منٹیلٹی وہاں پر بیان کر دی اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی کوئی کھلاڑی میدان میں اترتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جیت کے لیے اتر رہا ہے تو وہیں سے ایک اندازہ ہو گیا تھا کہ پرائیم نیسٹر عمران خان اپنا ہومورک مکمل کر چکے ہیں پرائیم نیسٹر کو معلوم ہے کہ آج حکومت کی فتح ہوگی اپوزیشن کی شکست ہوگی اور پھر شہباز شریف نے جس طرح کی تقریر شروع کی آشمی صاحب اس سے آیا ہو گیا تھا کہ اپوزیشن کے پاس نمبر پورے نہیں ہے یعنی وہ تو یہ توقع لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ حکومت کے کچھ حرکان یا کچھ ناراض عرقین جیسے آمر لیاقت ہو گئے جانگیر ترین گروپ ہو گیا اسی طرح تحریک انصاف کا جو جنوبی پنجاب والا گروپ ہے تو شاید وہ لوگ حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے قانون سازی کے معاملے پر لیکن ہوا یہ کہ الٹا اپوزیشن کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غیرہ ذر تھے دوسرا جو شہباز شریف کی تقریر تھی پوری تقریر کا فوکس یہ تھا کہ کسی طریقے سے آج کا یہ جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہے اس کو ملتوی کیا جائے یعنی سپیکر کی ایک طریقے سے وہ منتے بھی کرتے رہے اور انڈیریکٹلی ان کو دھمکاتے بھی رہے ساتھ ان کو یہ بھی کہتے رہے کہ آپ پی ٹی آئی کی رکنیے سے استیفہ دے دیں حالانکہ سپیکر جو ہے جب وہ سپیکر بن جاتا ہے تو ایک طریقے سے وہ غیر جانبدار طریقے سے چلاتے ہیں ایوان کو کندوں پہ اور اگر شہباز شریف نے رائے صاحب کہا کہ آپ کو میں اپنے کندوں پہ بٹھاؤں گا جی اپنے کندوں پہ بٹھاؤں گا تو ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ ان کو خوش آمد کر کے ان کی ریکویسٹ کر کے بعد میں ان کو دباؤ میں لا کے کہ کسی طریقے سے یہ جوائنٹ سیشن آج کا ملتوی ہو جائے کیونکہ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی پھر بلاول بٹھو نے ایک نیا وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانونی نکتہ یا قانونی شگوفہ چھوڑنے کی کوشش کی کہ حکومت کو کم سے کم دو سو بائیس ارکان کی حمایت حاصل ہونی چاہیے تھی اس قانون سادری کو منظور کروانے کے لیے لیکن ایسا نہیں ہوتا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے ایوان میں لوگ موجود ہوتے ہیں یعنی جتنے ارکان موجود ہوتے ہیں اس میں آپ کو سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے یعنی اگر سو بھی موجود ہوں تو اس کے اندر اگر ایک آون جو ہیں وہ اس قانون سادی کی حوایت میں ووٹ دے دیں اگر کورم پورا ہو میں مثال دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر قانون سادی منظور ہو جائے گی تو بلاول بٹو نے بھی جالی طریقے سے ایک قانونی شگوفہ پیش کیا لیکن ظاہر ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو گیا اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون سادی تو ہو گئی لیکن ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے لیکن عدالت میں چیلنج کس بنیاد پر کریں گے آشمی صاحب کیونکہ قانون سادی کے لیے جو لیگل فورم ہے وہ لیگل فورم صرف اور صرف پارلمنٹ ہے یعنی قومی اسیمبلی سینٹ یا آپ کا جوائنٹ سیشن تو یہ تو ایک لیگل فورم ہے یہ تو نہیں ہوا کہ پرائم نسٹر عمران خان نے کوئی پچاس لوگ جو ہیں اپوزشن کے اغواہ کر لیے ہوں اور ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں کہ ہمارے پچاس ارکان جو ہیں وہ اغواہ کر لیے گئے تھے یہ تو نہیں ہوا کہ پرائم نسٹر نے کوئی امرجنسی نافذ کر کے سیاسی حقوق یا انسانی حقوق سلب کر لیے ہوں وہاں پر ایک کاؤنٹنگ ہوئی ہے حکومت اور ان کے اتحادیوں کی عددی اکثریت تھی انہوں نے وہ اپنی عددی اکثریت ثابت کر دی اپوزشن کے پاس عددی اکثریت نہیں تھی سب کو پتا ہے کہ حکومت کے پاس اور ان کے اتحادیوں کے پاس ارکان کی تعداد زیادہ تھی تو پھر اس میں غیر قانونی یا غیر آئینی کام کیا ہوا ہے یعنی یا تو ہو کہ اپوزشن نے زیادہ ان کے وہاں پہ نمبر ہو لیکن سپیکر نے یہ ڈیکلیئر کر دیا ہو کہ نہیں حکومت کے نمبر زیادہ تھے اور ایک غیر قانونی طور پر وہاں پہ یہ قانون سازی جو ہے منظور ہوئی ہو تو پھر تو آپ کہیں کہ عدالت میں چیلنج کریں گے تو عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے یہ ان کو بھی معلوم ہے اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ جن اپنے قانونی مائرین سے انہوں نے مشورہ کیا ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ یہ عدالت والا آپشن نہ لیں کیونکہ اگر آپ عدالت جائیں گے تو آپ کو مزید سکی ہوگی کیونکہ عدالت تو پہلے یہ کہے گی کہ اچھا بتائیں کہ اس کے اندر کیا غیر آئینی کام ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ پوچھے گی کہ قانون سازی کا فورم کیا ہے ظاہر ہے کہ جب قانون سازی کا فورم پوچھا جائے گا تو بتایا جائے گا کہ پارلیمنٹ یعنی قومی اسیملی سینٹ یا جوائنٹ پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ اس کے اندر کیا غیر آئینی اور کیا غیر قانونی کام ہوا ہے حکومت کی عدلی اکثریت تھی وہ پہلے بھی تھی کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی کوئی یہ نہیں ہوا کہ آپوزیشن کے کچھ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل گیا ہوں اور ادھر انہوں نے ووٹ دے دیا ہو حالانکہ یہ جو قانون سازی کا معاملہ ہوتا ہے یہ ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں بھی نہیں آتا یعنی اگر یہاں پہ کاؤنٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اور اس میں کوئی آپوزیشن کے ارکان حکومت کو ووٹ دے دیتے ہیں اور حکومت کے ارکان آپوزیشن کو ووٹ دے دیتے ہیں تو یہ ہارس ٹریڈنگ بھی نہیں ہوتی کیونکہ قانون سازی کے معاملے پر جو ارکان اسیملی اور ارکان سینٹ ہوتے ہیں وہ اپنی آزاد رائے دینے میں مکمل طور پر خود مختار ہوتے ہیں تو کس بنیاد پر یہ معاملہ چیلنج ہوگا ایک تو یہ معاملہ چیلنج ہو نہیں سکے گا اگر یہ چیلنج کریں گے بھی تو یہ ان کی جو درخواست ہے وہ سٹرائک داؤن ہو جائے گی ان کو وہاں سے بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوسرا آج یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ جو ایک دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان بڑے شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور اب یہ حکومت پانچ سال پورے نہیں کرے گی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت کی اتحادی جمعاتیں ہیں جو چھوٹی اتحادی جمعاتیں ہیں ان کی دوریاں اسٹیبلشمنٹ ہلا رہی ہے تو آج کا جو اجلاس تھا آجمی صاحب یہ صرف قانون سازی کے حوالے سے اہم نہیں تھا بلکہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ تھے اور ڈیفائننگ مومنٹ اس لیے تھے کہ آج کے اجلاس میں جس طرح سے عددی اکثریت ثابت کیا حکومت نے اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اگر آپوزیشن تحریک عدم اعتماد لے کے آتی ہے جو بلاول بھٹو کھوکلے دعوے کر رہے تھے وہ سارے دعوے آج زمین بوس ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں ہم نے جانگیر ترین گروپ کے اوپر کام کیا ہوا ہے ہم نے کاف لیگ کے کچھ لوگوں پر کام کیا ہوا ہے ہم نے تحریک انصاف کے کچھ ناراض لوگوں پر کام کیا ہوا ہے تو اگر وہ کام کیا ہوتا تو وہ کام آج کام آتا یعنی آج وہ قانون سازی نہ ہونے دیتے تو تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہے اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ثابت ہو گیا آج کہ یہ پرائیم نسٹر عمران خان کو نہیں اٹھا سکتے اس حکومت کو نہیں گرا سکتے دوسرا جو ان کے پاس آپشن تھا کہ لانگ مارچ کریں اور ریڈ زون میں کوئی تشدد کی صورتحال پیدا کریں آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے ذریعے پرائیم نسٹر کوئی فوج کو طلب کر لیں اور وہاں پر کوئی پرتشدد صورتحال کے اندر اداروں کو مداخلت کرنی پڑے وہ آپشن بھی ختم ہو گیا ہے کیونکہ یہ لانگ مارچ کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اب دسمبر آلڑی جو ہے وہ آنے والا ہے ابھی بائیس تاریخ کو انہوں نے ایک اجلاس بلایا سٹیننگ کمیٹی کا تو یہ جو پوری ڈیسپریشن نظر آئی بعد میں شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے جو ٹاک کی میڈیا ٹاک اور آج کی شکست کے اوپر وہ ڈیسپریشن اسی وجہ سے تھی کہ ان کو اب نظر آ گیا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب تک ایک ادارے کے طور پر منتخب حکومت کے پیچھے بھی کھڑی ہے سیاسی معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی تحادی جماعتوں کے جو معاملات ہیں وہ منیج کر لیے ہیں اور اب کوئی وے آوٹ ان کے پاس نہیں ہے کہ اس بند گلی سے کیسے نکلیں یعنی آپوزیشن کے پاس اور کس طریقے سے عمران خان کو گرائیں کس طریقے سے ان کی حکومت کو گرائیں تو اب چونکہ ان کے پاس سارے آپشنز ختم ہو چکے ہیں اس وجہ سے یہ بڑی ڈیسپریشن میں اس طرح کی ٹاک وغیرہ کرتے رہے پھر ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ یہ تھا کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان چاہتے تھے کہ اگلا الیکشن شفاف طریقے سے کرایا جائے وہ اس کا جو راستہ روکنا چاہتے تھے وہ بل بھی منظور ہو گیا اس کے اوپر بھی قانون سازی ہو گئی پھر سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے جو قانون سازی حکومت کرنا چاہتی تھی اور ہم بار بار یہاں کہہ رہے تھے کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کا نعرہ تھا یہ ان کا انتخابی نعرہ بھی تھا اور جب سے اقتدار میں آئے ان کی کمیٹمنٹ تھی کہ سمندر پار پاکستانیوں کے پیسوں سے پاکستان کی معیشہ چلتی ہے وہ جو ذرہ مبادلہ بھیجتے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان قائم ہے و اگر وہ ذرہ مبادلہ نہ بھیجیں تو خدا نہ خاصتہ اتنی معیشت ہماری برے طریقے سے کرپل ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں تو ان کی کمیٹمنٹ تھی کہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ووٹ دینے کا ایک حق دیا جائے آئینی حق تھا وہ پرائم منسٹر عمران خان نے پوری کر دی اب اپوزیشن کو اصل میں صدمہ اس بات کا ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان میں بڑی تعداد تحریک انصاف کی حمائیتی ہے تو اس سے تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا تو جتنی کی جو لیجسلیشن تھی جو حکومت کرنا چاہتی تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے کر لیا ہے اپوزیشن کے ہاتھ صرف چکست آئی ہے مایوسی آئی ہے اور سب سے زیادہ مایوسی یہ ہے کہ اچھا چلیں یہ لیجسلیشن تو ہو گئی لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پرائم نسٹر عمران خان اور حکومت پانچ سال پورے کریں گے اور ان کو گرانے کے لیے اب کوئی آپشن باقی نہیں بچا یہ اتحاد قائم رہے کا کیونکہ اتحاد جس لیے یہ بنایا گیا تھا وہ تو خیر مقاصد پورے نہیں ہوئے چونکہ اب ان جماعتوں کا مقابلہ ہونا ہے ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ مقابلہ ہوگا الیکشن کے اندر جتنا مرضی کٹھے ہو کر بیٹھ جائیں ایوان کے اندر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر باتیں کریں کہ ہم نے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے اور حیجدی مرضی حکمت عملیہ ہو جائیں راہے سب کیا ہوگا اب لگتا ہے کہ یہ متحد رہیں گے دیکھیں متحد رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی بنیاد ہونی چاہیے اور ایک بنیاد اس وقت ان کے پاس ہے متحد رہنے کے لیے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے اوپر بھی کرپشن کے بڑے سنگین کیسز ہیں پچیس عرب روپے کی منی لانڈرنگ کا شہباز شریف اور ان کی جو فیملی ہے اس کے اوپر الزامات ہیں بڑے سنگین الزامات ہیں اور ایف آئی اے کے مطابق نیپ کے مطابق اور تحقیقات کرنے والے دیگر اداروں کے مطابق بڑے ٹھوس شواہد بھی موجود ہیں آسف علی زرداری کے اوپر نیپ کی کیسز چل رہے ہیں ایک جالی ٹرانزیکشن کا آٹھ عرب روپے کا کیس چل رہے ہیں نیو یارک فلیٹ کا کیس چل رہے ہیں تو ان کی اکٹھے ہونے کی بنیاد تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے اپنی قیادت کے لیے پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون رلیف لے لے مریم نواز کی نائلی کا معاملہ بھی ہے میاں نواز شریف کی تاہیات نائلی کا معاملہ ہے مریم نواز کی سات سال کی سزا کا معاملہ بھی ہے تو ایک بنیاد تو ان کے پاس یہ ہے دوسری بنیاد یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں اب پرائم نسٹر عمران خان کا اور تحریک انصاف کا راستہ کیسے روکنا ہے کیونکہ ان کو یہ تو پتا چل گیا ہے کہ اس ٹینئور میں پرائم نسٹر عمران خان کو یہ نہیں گرا سکتے ایک تو یہ ویسے بھی سوا ڈیرھ سال کا ٹینئور رہ گیا ہے حکومت کو نہیں گرا سکتے کوئی مائنس ون کا فارمولہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو اب یہ اگلے پرائم نسٹر عمران خان کو اگلی مرتبہ پرائم نسٹر بننے سے روکنے کے لیے پراببلی ہو سکتا ہے کہ جب اگلا الیکشن آئے تو یہ جو ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک احتجاجی اتحاد تھا جو پی ڈی ایم کی صورت تھا اس کو یہ کوشش کریں کہ ایک انتخابی اتحاد میں بدل لیں جو پرائم نسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے جب میں ان کی کرپشن پر ہاتھ ڈالوں گا اس وقت یہ کچھ سیٹ ایجیسمنٹ کے نام پر کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کھلے عام اتحاد نہ کریں جس طرح سے پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون دو مختلف نظریات کے پارٹیز ہیں تو یہ اگر کھلے عام اتحاد کریں گے انتخابی اتحاد تو پھر ان کے اوپر کچھ تنقید بھی ہو سکتی ہے مختلف حلقوں کے جانب سے ان کے اپنے کارکون جو ہیں ان کی جانب سے بھی تنقید ہو سکتی ہے تو یہ سیٹ ایجیسمنٹ کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھکے چھپے طریقے سے ایک انتخابی اتحاد کر سکتے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ جے یو آئی بھی ہوگی اے این پی بھی ہوگی بی این پی مینگل بھی ہوگی اور پی ڈی ایم کی جو چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں وہ بھی ہوں گی تاکہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کا راستہ روکا جا سکے دوسرا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بنیاد کہ یہ اگلے الیکشن سے پہلے اکٹھے ہو کر اس حکومت کو گرا سکیں تو وہ کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے کہ یہ اکٹھے رہیں اور اکٹھے رہ کر اس حکومت کو گرانے کے لیے کوئی ڈیسائیسیو موو کر سکیں کیونکہ بلاول بھٹو بھی یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کی حکومت ان کی قائم رہے جہاں پیپس پارٹی کی حکومت ہے اور اگلے سوا ڈیڑھ سال میں جتنے وسائل وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں سندھ کی حکومت سے اگلے الیکشن کے لیے وہ بھی وہ حاصل کرتے رہیں اس نظام کے سٹیک ہولڈر بھی ہیں تو وہ کوئی بالکل بھی بیاں نواز شریف بریم نواز جن کی وفاق میں یا کسی صوبے میں حکومت نہیں ہیں جو خود ناہل بھی ہیں تو ان کی شرائط پر کوئی لانگ مارچ وغیرہ نہیں کریں گے یا حکومت سے نہیں لڑیں گے ان کی کوشش بس یہ ہوگی کہ جب اگلے الیکشن آئے تو اس الیکشن سے پہلے کچھ سیٹ ایجسمنٹ کر کے پرائم نسٹر عمران خان کا راستہ روکا جائے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پرائم نسٹر عمران خان کا راستہ صرف اور صرف ایک ہی صورت میں روکا جا سکتا ہے کہ یہ پوری اپوزیشن اگر انتخابی اتحاد کر لے تو تب جا کر ان کو یہ کوئی آس ہو سکتی ہے کہ کوئی یہ ٹف ٹائم پرائم نسٹر عمران خان کو دے سکیں ورنہ ادروائز تو بالکل لگتا نہیں ہے کہ دوہزارتیس کے الیکشن میں یہ اگر مطلب ایک فیر اور فری الیکشن ہوتا ہے اور یہ پارٹیز اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتی ہیں تو لگتا یہ یہ ہے کہ اگلی دفعہ بھی پرائم نسٹر عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کیو لیگ ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی یہ ایک دوبارہ سے مخلوط حکومت بننے کا چانس نظر آتا ہے اور اس حکومت کو گرانے کے لیے اگلے ڈیڑھ سال میں یہ بے شک اکٹھے ہو جائیں اول تو کسی ایک نکتے پر اکٹھے نہیں ہوں گے یعنی پیپس پارٹی پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوگی اور اگر اکٹھے بھی ہوگے تو ان کو پتا ہے کہ یہ حکومت نہیں گرنے والی بہت شکریہ رائے صاحب ویورجی آج کا شوہ تھا اپنے کمنٹ ضرور بھیجئے ایک آج چینل کو سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ